اعوذ باللہ من الشیطان علین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و صل اللہ علی سیدنا محمد و احل بیتہ تیبین الطاہرین اللہم اصولی علی محمد و عالی محمد و عجل فرجہم یہ نائنٹھ چپٹر ہے اس کتاب کا برونسی ہم نے پچھلے چپٹر میں ڈسکس کیا تھا کہ ان کی خانم نے نیا گھر لیا اور اس گھر میں پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ برونسی صاحب کا انتظار کرتی ہیں تاکہ وہ واپس آئے اور گھر کی مرمت کر سکے لیکن برونسی صاحب جب میدان جنگ سے لوٹتے ہیں تو ان کی حالت بہت ناساز ہے اور ان کے پیر بہت بری طرح سے زخمی تھے غزالی صاحب جب ملنے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھر کی حالت بری ہے گھر میں پانی ٹپک رہا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں اور پھر بعد میں ایک سپاہی آتا ہے اور یہ سپاہی اپنے ساتھ برونسی صاحب کو لے جاتا ہے کیونکہ غزالی صاحب ان سے ملنا چاہتے تھے آگے کا ماجرہ ان کی خانم اس طرح بیان کرتی ہے عبدالحسین صاحب سے واپس لوٹے تو بہت فکر مند تھے میرے دل میں بھی کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ آخر بات کیا ہے میں نے پوچھا کیا بات تھی کیوں بلایا تھا کچھ نہیں غزالی صاحب نے میدان جنگ پر جانے سے مجھ کو منع کر دیا آہ بھرتے ہوئے انہوں نے جواب دیا میدان جنگ پر جانے سے منع کر دیا میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا ہاں جب تک میں گھر کی مرمت نہیں کر لیتا جنگ پر جانے کی اجازت نہیں ہے انہوں نے جواب دیا انہوں نے اور کیا کہا میں نے پوچھا وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ تم اس زندگی سے راضی ہو یا نہیں اور میں نے ان سے کہہ دیا کہ تم راضی ہو انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر کار گھر بنے گا یا نہیں اس لیے میں نے پوچھا پھر انہوں نے کیا کہا وہی جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب تک گھر کی مرمت نہیں ہو جاتی میدان جنگ پر جانے کی اجازت نہیں ہے وہ خاموش ہو گئے لگتا تھا کچھ سوچ رہے ہیں پھر انہوں نے کہا اگر سپاہ کی طرف سے کوئی آئے تو کہہ دینا کہ ہم جس حالت میں بھی ہیں ٹھیک ہے اور میں نے خود یہ گھر خریدا ہے اور میں اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں لیکن میں یہ باتیں کیوں بتاؤں میں نے ناراضی ہوتے ہوئے کہا یہ لوگ گھر کی مرمت کے لیے مجھے پیسے دینا چاہتے ہیں اور میں یہ پیسہ نہیں لینا چاہتا ہوں انہوں نے بے دلی سے جواب دیا میں ان کی بات کٹنا نہیں چاہتی تھی ان کے ساتھ رہتے رہتے میں انہیں پہچان گئی تھی اور جانتی تھی کہ ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا جائے سپاہ سے کچھ لوگ آئے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جب سب بیٹھ گئے تو اس شخص نے بیک کھولا اور نوٹوں کے کچھ بندل باہر نکال کر عبدالحسین کے سامنے رکھ دیا میری دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اتنے سارے نوٹ دیکھنے کی توقع نہ تھی مجھے ان کے رد العمل کا اندازہ نہیں تھا انہوں نے غور سے نوٹوں کی طرف دیکھا ان کی نگاہوں سے صاف ظاہر تھا کہ انہوں نے فیصلہ لے لیا ہے یہ کہہ کہ انہوں نے سارے نوٹوں کو اٹھا کر دوبارہ بیگ میں رکھ دیا سپاہ سے آئے ہوئے لوگ بھی میری طرح حیران تھے عبدالحسین نے بہت سختی سے کہا یہ بیت المال کا روپیہ ہے میں ذرا برابر بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بچے اس طرح کے پیسے سے سکون کی زندگی بسر کریں لیکن سپاہ والوں نے کہا لیکن ویکن کچھ نہیں میرے بچے اسی حالت میں رہیں گے انہوں نے سختی سے کہا لیکن ہم غزالی صاحب کو کیا جواب دیں گے سپاہ والوں نے کہا ان سے کہہ دیجئے کہ ہم خود گھر کا کچھ بندوبست کر لیں گے انہوں نے جواب دیا کچھ دن گزر گئے ان کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی تھی لیکن ابھی کام کرنے کے لائق نہیں ہوئے تھے جب مجھے پتا چلا کہ وہ گھر کے ایک حصے کو گرا دینا چاہتے ہیں تو مجھے یقین نہیں آیا میں نے سمجھا مزاق کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا میرا یہ حتمی فیصلہ ہے آپ کی حالت گھر بنانے لائق نہیں ہے میں نے کہا تو انہوں نے جواب دیا امام زمانہ عجلاللہ تعالیٰ فرجو شریف کی مدد سے گھر بنائیں گے میری زد کا کوئی حصل نہیں ہوا اس دن سے کام شروع کر دیا گھر کے ایک حصے کو گرا دیا پھر کچھ لوگوں کی مدد سے دو کمرے تعمیر کر دیئے دو تین دن بعد شدید بارش ہونے لگی بچے ایک نگاہ چھت کی طرف دیکھ رہے تھے میری بھی یہی حالت تھی لیکن پانی کا ایک خطرہ بھی نہیں ٹپکا اب ہم کوئی اتمنان ہو گیا تھا مجھے پہلے سے معلوم تھا ان کے کام میں نقص نہیں ہوتا ہے میں نے ان سے کہا اب تو آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے اور کل میدان جنگ پر جا رہے ہیں لیکن اگلی بار جب آئے تو گھر کے دوسرے حصے کو بھی درست کر دیجئے گا انشاءاللہ انہوں نے جواب دیا ابھی ہم نئے کمروں میں رہنے کا ٹھیک سے لطف بھی نہیں لے سکے تھے کہ اچانک احاتے سے کچھ شور سنائی دیا ہم دورتے ہوئے باہر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ احاتے کی کچھی دیوار گر چکی ہے میں نے پلٹ کر عبدالحسین کی طرف دیکھا انہوں نے ہس کر کہا اگلی بار جب چھٹی پر آؤں گا تو یہ کچھی دیوار گرا کر ایٹ کی دیوار بنا دوں گا آپ صرف پانچ چی دن کی چھٹی لے کر آتے ہیں اور اتنے دن میں کچھ نہیں ہو سکے گا میں نے کہا اگلی بار بیس دن کی چھٹی پر آؤں گا انہوں نے جواب دیا پھر وہ صبح سویرے میدان جنگ کے لیے روانہ ہو گئے انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے چپٹر میں تب تک کے لیے التماس دعا خدا حافظ موسیقی